بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج میں کیا ہوتا ہے کور پیج میں اس بک کے متعلقہ انفرمیشن ہوتی ہے یا وہ جو ڈاکومنٹس آپ نے لکھے ہیں ان کے متعلق انفرمیشن ہوتی ہے اس کا ٹائٹل ہوتا ہے ڈیٹ ہو سکتی ہے نام ہو سکتا ہے کمپنی کا نام ہو سکتا ہے فیکس نمبر ہو سکتا ہے سو اینڈ سو جو آپ اپنے یعنی کور پیج کے اندر لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس بک کا آتھر کون ہے یعنی اس طرح کی ساری ڈیٹیلز آپ لکھ سکتے ہیں کور پیج اصل میں سمری ہوتی ہے آپ کی پوری بک کی یعنی جو ٹائٹل ہوتا ہے اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بک کس چیز کے متعلقہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں مائیکروسورٹ ورڈ ٹریننگ ٹھیک ہے بیوز جیسے کوئی اس ٹائٹل کو پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ورڈ کی ٹریننگ کے بارے میں بک ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ اسے پڑھنا چاہے گا تو اوپن کرے گا ورنہ نیکس بک کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے کور پیج جو ہے آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کور پیج مائیکروسورٹ آفیس 2010 میں بلٹن بھی پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم خود سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں میورز یہاں پہ آپ کلک کریں جیسے آپ کلک کریں گے ویورز یہ دیکھیں یہ کچھ جو ہے پیجز بنے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہے تو ہم کسی ایک کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں فرسٹ آف آل ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں ویورز دیکھیں ویورز وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے ڈاکومنٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹائپ کریں اس کے اوپر جیسے ہم کلک کریں گے تو اب ہم اس کے اوپر اپنا ٹائٹل ٹائپ کر سکتے ہیں ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ ہم نے ایک ٹائٹل لکھ لیا اب ویورز اس کا ہم سب ٹائٹل بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اور اگر ویورز آپ سب ٹائٹل نہیں لکھنا چاہتے آپ جس اس کے اوپر کلک کریں اور ڈیل دبا دیں ٹھیک ہے ویورز ڈیل دبائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے پک دی ڈیٹ آپ اس پہ کلک کریں سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز آؤثر میں ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ویورز دیکھیں ویورز یہ ایک ٹائٹل بن گیا ٹھیک ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ مائیکروسول ورڈ ٹریننگ ہے اس کی یہ ڈیٹ ہے اور یہ اس کا آؤثر ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہم دیکھیں ویورز پیج نمبر ٹو پہ جائیں گے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں یہ بلکل بلینک ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویورز تو یہ پیج ہمارا اس طرح بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے اسے ہم ٹائٹل پیج کہتے ہیں یا ہم کور پیج بھی اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے ویورز آچہ اس میں مختلف سٹائلز ہیں ہم انہیں چیک کر لیتے ہیں جو بلٹین ہیں دیکھیں ویورز اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اس کا سائز دوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ٹائٹل پیج بلکل کلیر نظر آئے ٹھیک ہے ویورز دیکھیں ویورز یہ اس طرح کا ہوگا اچھا اس کی اگر آپ ڈیٹیل دینا چاہے ہیں آپ یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اپنی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں بک کے متعلق یا اپنی جو ڈاکومنٹ ہے اس کے متعلق آپ نے کوئی تیسیز بنایا ہے کچھ بھی جو ڈیٹیل آپ دینا چاہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اچھا نیکس جاتے ہیں ویورز اب ہم اس ڈیٹیل کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز آپ یہ بھی جو ہے اپنا کور پیج سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں ویورز آپ اسے بھی جو ہے اپنا کور پیج سلیکٹ کر سکتے ہیں آچھا اس میں ویورز انہوں نے مزید جو ہے کچھ چیزیں رکھ دیئیں دیکھیں جیسے آپ اس کو دیکھیں type the company name آپ یہاں پہ company کا نام لکھ سکتے ہیں type the company address آپ company کا اڈریس دے سکتے ہیں یہاں پہ ٹائپ دی فون نمبر فیکس نمبر اور نیچے آ رہی ہے ٹھیک ہے ویورز آپ ان چیزوں کو بھی ویورز یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ ڈیٹیل دے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے کس طرح کام کریں گے ٹھیک ہے ویورز آپ کو جو جو ڈیٹیل دینی ہے آپ اسے دیں اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا لگتا ہے یہاں سے تو آپ اسے ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز ہم نیکس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ٹھیک ہے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے پیج ہے آپ اسے کلک کریں یہ دیکھیں ویورز اچھا ویورز یہ جو ہم کور پیج بناتے ہیں یہ اتنے مشکل نہیں ہوتے دیکھیں یہ بلٹن بنے ہوئے ہیں خوبصورہ لگ رہے ہیں آپ ان میں سے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس میں سے کسی کو سیلیکٹ کر لیں اگر آپ اسے سیلیکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ویورز آپ جو ہیں کہتے ہیں خود بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ اسے کس طرح بنا سکتے ہیں ہم اسے سمال کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دو پیجز پہ آ گیا اب میں آپ کو بتا دوں جیسے یہ ایک پیج بنا ہوا ہے ہم اسی یہ کاپی بناتے ہیں تو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا تو آپ پھر اپنی مرضی کے مطابق اسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم شیپ پہ جائیں گے ہم ایک شیپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ والی یہ ہم نے شیپ سیلیکٹ کی اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ڈرا کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ویورز اس کا ہم نے کلر فل کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ آپ کے بعد بہت سارے کلرز آ گئے ہیں آپ کسی کلر کو بھی سیلیکٹ کر لیں دیکھیں ہم نے سیم وہی کلر سیلیکٹ کر لیا ہے یہ سیلیکٹ کیا اسے آپ بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب ہم ایک اور جو ہے وہ شیپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں انسٹ میں جاتے ہیں شیپ لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں ویورز اس کو سیلیکٹ کیا اب ہمیں اس کے جیسا کلر چاہیے تو ہم اسے یہ کلر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویورز اب نیکسٹ پھرنا میں ایک شیپ چاہیے یہ دیکھیں ویورز اس میں آپ کلر کر دیں اچھا اب آپ کیا کریں ویورز ہم نے یہ ٹیکس لکھنا ہے انسٹ پہ یہ ایک ہم ٹیکس باکس لے لیں گے ویورز ٹھیک ہے کوئی سا بھی ایک ہم ٹیکس باکس لے لیتے ہیں اچھا ویورز اب یہ دیکھیں دیکھیں اب یہ ٹیکس باکس جو ہے اچھ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ ہم نے لکھا ہے اسے ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کر کے اس کا سائز انکریز کر دیں گے ٹھیک ہے ویورز آپ نے دیکھا سائز انکریز ہوا ساتھ ہی ہم اس کو اس شیپ میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اب یہ دیکھیں ویورز اس میں بیگراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ کلر ہے تو ہمیں اسے کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ ختم کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں فارمیٹ پہ جائیں گے ویورز اور جو شیپ کا فل کلر ہے اسے ہم نو فل کلر پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں ویورز اس کا بیگراؤنڈ ختم ہو گیا اچھا ویورز اب ہمیں اس کا باکس ختم کرنا ہے یہ جو بلیک کلر کا باکس نظر آ رہا ہے تو ہم اس کی جو آوٹ لائن ہے اس کو نو آوٹ لائن پہ کلک کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ویورز اب یہ دیکھیں اس کا بیگراؤنڈ بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا پھر مزید ہمیں اس کا وائٹ کلر کرنا ہے تو ہم ہوم پر جائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے وائٹ کلر لے لیں گے دیکھیں ویورز دیکھ رہے ہیں اچھا اگر آپ بلکل جیسے ان کی یہ جو لینگویج ہے یہ بار یہ سیلیکٹ کرنا چاہیں دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ کسی اور سٹائل کا یہاں پہ کسی اور سٹائل کا جس آپ اسے کلک کریں ویورز اور اس کی یہاں سے لینگویج بھی لے سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا سٹائل لے لیں ٹھیک ہے ویورز ٹھیک ہے ویورز جیسے آپ نے یہ لے لیا اسی طرح آپ مزید یہاں پہ ٹیکس لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اچھا جیسے اب یہ باکسیز ہیں دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باکسیز ہیں آپ ان باکسیز کو بھی یہاں پہ جو ہے لے کے آ سکتے ہیں کیا کریں گے جس آپ کو شیپ انسٹ کرنی ہوگی یہ دیکھیں یہ صرف ویورز میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کا کلر کر دیں اچھا یہ ضروری نہیں ہے یہ تو آپ اپنی مرضی سے بھی کلر کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ کلر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں فل کلر بھی ہم چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فل کلر میں سٹائل ہم یہ لے لیتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویورز ہم نے سٹائل اور لے لی ہے اسے کاپی کریں اسی کو کنٹرول وی کر کے ویورز پیس کر کے اس کی جگہ آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کنٹرول وی کریں اور اس کی جگہ چینج کر دیں ٹھیک ہے ویورز اسی طرح کنٹرول وی کریں مزید اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے ویورز آپ اس کی سینٹنگ ہے انہیں تھوڑا تھوڑا بڑا کریں گے تو یہ اس کے برابر آ جائے گا اچھا نیکس یہ دیکھیں یہ والی آپشن ہے آپ اسے اب یہ ہم نے بنانا ہے اسے کاپی کریں یہی پہ ویورز کنٹرول وی کریں اسے یہاں رکھیں اور اس کے بعد اس کا سائز چینج کر دیں ٹھیک ہے ویورز اس طرح آپ اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں اس کو کوپی کریں کنٹرول وی کریں اور اسے یہاں رکھیں اور اس کا کلر چینج کرنا ہے بلو کر دیں بلو کرنے کے بعد اس نے یہ شیر لے آتے ہیں یہ والا کل دیتے ہیں اور پھر اس میں یہ والا شیر لے آتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اور لاس لائن رہے گئے ویورز آپ اسے کاپی کریں کنٹرول وی کریں اور یہاں پہ لاس لائن رہے گئے ٹھیک ہے ویورز اور اس کے اندر آپ ٹیکس لکھنا چاہے تو یہاں پہ آپ ٹیکس بھی اپنا لکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھیں ویورز میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا کہ آپ اس کو خود سے کس طرح بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے یعنی صرف آپ نے شیپس لینے ہیں سٹائل لینے ہیں اور آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویورز آپ اس میں پکچر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اگر آپ اس میں پکچر لگانا چاہیں آپ جس انسرڈ میں جائیں پکچر آپ لیں تو وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنا کور پیج بنا سکتے ہیں ڈیٹیلز بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کور پیج کو ختم کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ جس اس پہ کلک کریں ویورز یہاں پہ لکھا ہے remove current cover page ٹھیک ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے ویورز یہ دیکھیں وہ remove ہو گیا یہ ہمارے والا پیج آ گیا ٹھیک ہے ویورز یہ تو ہم نے بنایا تھا نا تو وہ جو cover page bulletin تھا وہ remove ہو چکا ہے ٹھیک ہے ویورز پھر اگر آپ اس میں add کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ ویورز کسی ایک پہ بھی آپ کلک کریں تو وہ page add ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز یہ page add ہو گیا ٹھیک ہے I think so ویورز آپ کو cover page کی سمجھ آ گئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ